بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اہم چیز ہے وہ اس ادبار سے کہ یہاں پر اگر کسی شخص نے لیگل ہونا ہے تو اس کے پورے پراسس کی جو بیس ہے وہ اسی کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اصل میں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو امپادرنومنٹو کسی گھر کے اوپر نہیں کروا سکتے اور ان کو ریڈ کراس کی امپادرنومنٹو کروانی ہوتی ہے لیکن اس کے طریقے کار کے بارے میں نہیں پتا ہوتا آج ہماری مہمان شخصیت جو ہے وہ ہمارے ساتھ غزنفر منظور صاحب ہیں کہ جو یہاں پر بلدیا میں مقامی طور پر یہ کام کرتے ہیں یہاں کارپوریشن کے آفیس میں اور ان سے آج ہم یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ امپادرنومنٹو ہوتی کیا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کے جو ہے وہ ریڈ کراس کی امپادرنومنٹو کیسے کروائی جا سکتی ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے غزنفر صاحب میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں اپنے پروگرام میں غزنفر بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو امپادرنومنٹو ہوتی ہے خاص طور پر ایک گھر کی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ریڈ کراس کی ان دونوں کے درمیان آپ کیسے فرق کریں گے جی سب سے پہلے اسلام علیکم جی سارے ویورز کو اور آپ کو بھی اور بہت شکریہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا وہ گھومتا رہتا ہے اور اس پہ اکثر اوقات بات چیت ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم پاکستانی بولنے والی قوم ہے تھوڑا سا بول جاتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنا تھارولی اس پہ بات کر سکوں میں آپ کو بتاتا ہوں اور ویورز کو بھی بتاتا ہوں اچھا اس میں یہ ہے جی گھر کی پادرون بیسیکلی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جی یعنی گھر کی پادرون ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کا گھر جو ہے وہ پروپیداد کا ہو سکتا ہے یعنی آپ مالک ہو سکتے ہیں آپ نے خریدہ ہوئے گھر تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے جب پادرون کروانے کے لئے آپ جاتے ہیں تو آپ کا اسکریٹورہ جو پراپرٹی کے پیپرز ہیں یا کوپیہ سیمپلے وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اپنی ریزجنسی اوریجنل یا کاپی لے کے جاتے ہیں اور آتھارٹی بنا کے دوسرے بندے کو دے جاتے ہیں وہ جا کے پادرون کروانے کے لئے تھے ٹھیک ہے دوسری چیز ہے اس کے اندر کہ ایک کونٹراتو پہ آپ زیادہ تر جو ہماری جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہے ان کے پاس قرائے پہ ہوتا ہے وہ کہاں اس کو کہتے ہیں کونٹراتو دے الکیلیر الکیلیر دے پیسو کہہ رہے تو اب ساتھ میں اوریجنل کونٹیکٹ لے کے جانا ہوتا ہے دفتر میں ساتھ میں کیا ہوتا ہے جی اس کی ویلیڈیٹی چیک کی جاتی ہے کونٹراتو اوریجنل ہے یا فوٹوکاپی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ساتھ میں قرائے کی ایک رسید لے جائیں یا ایک بل لے جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پہ آپ کو دو یا تین چکر لگانے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں جی یہ کونٹراتو فوٹوکاپی ہے تو وہ کہتے ہیں جی لے کے ہیں یا آپ قرائے کی رسید لے کے ہیں اور ویریفائی کریں کہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں یا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کونٹراتو اوریجنل ہوتا ہے اور وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن بندے وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے وہ کونٹراتو رینیون نہیں ہوگوہا ہوتا تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک قرائے کی رسید لے ہیں یا سومینسٹریل دے آگوالوسو گاس پانی کا یا بجلی کا بلس ہاتھ لے آئے جی ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتی اثر کہ اس کے ذریعے بھی چل جاتا ہے دوسرا آپ کے جو سوال کا دوسرا جس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا جی یہ ریڈ گراس کی پادرون کیا ہوتی ہے کستیانو بھی اس کو کہتے ہیں جی سین دومی سیلیو فیخو ٹھیک ہے سین دومی سیلیو فیخو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پکا گھر مکان جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ پادرون کروا سکیں یا مختلف فیملیز ہوتی ہیں جیسے کہ انہیں ایودہ لگوائی ہوتی ہیں ایودہ مطلب ہیلپ شیپ لگوائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پادرون نہیں کروا سکتے اور ہمارے چونکہ پاکستانی آتے رہتے ہیں نئے بھی اور اس وجہ سے ان کو پادرون کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے یا پرانے بھی ہیں ان کو بھی تو اس کا ایک بارسلونہ جو اجنتہ میں تو بارسلونہ ہے خاص طور پر میں نے نہیں سنا مادرید میں ہے یا کسی بھی اسپین کے کسی اور ایریا میں ہے میرے علم میں نہیں ہے میں بھی ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک مجھے زیادہ پتا ہے وہ بارسلونہ کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر لوگوں کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ہاں وہ بارسلونہ کے رہائشی ہیں ان کے پاس ایڈریس ہے جہاں پہ وہ لیٹر ریسیو کر سکتے ہیں تو وہ اپنے ایڈریس دے کے تو ایک فرمولاری ہوتا ہے ایک فام ہوتا ہے اس کو فل کر کے جمع کروا کے تو وہ اپنا ریڈ کراس میں پادرون کروا سکتے ہیں یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک آپ کو ایڈریس ہے یہ کسی رہائش کا اور دوسرا آپ کو فارم پور کروا کے ریڈ کراس کی جو ہے وہ پادرون حاصل کر سکتے ہیں یہ کہنا آپ کا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے اب اس کا پراسس جو ہے تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گا اس کے پراسس میں کہ اس کا پراسس یہ ہوتا ہے کہ کئی بار ہمارے لوگ جو ہے وہ یہ صرف سمجھ لیتے ہیں کہ نام بی اصلی زائی کا بی اصلی لجزت اور چلچ خانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال ویسی خانوں کا مرکز روست مرگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست وسیع و عریض حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سالگیرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیات گوندل ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر سو بادہ لونہ سپین ہمارا فون نمبر نائن تھری ون تھری نائن ٹو تھری فور ون انہوں نے وہ سولیسیتود کہتے ہیں جیسے کسیانوں میں فاہم ہوتا ہے اس کو فل کیا جمع کروا کے آگے اور پادرون ہو گئی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ صرف پیپر جمع کروا کے آ جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری پادرون ہو گئی ہے جی ریڈکراس میں پادرون ہو گئی ہے نے کروا ہی تھی لیکن میری ابھی تک یہ کیسے ہو سکتا کہ پادرون نہیں ہوئی بیسیکلی اس کا پراسس ہے سب سے پہلے جب آپ اپلیکیشن جمع کروا کے آتے ہیں تو وہ اس کا تین مہینے کے اندر اندر ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں وہ فون کرتے ہیں آپ کو ویریفیکیشن کے لیے کیونکہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ پیپر جمع کروا کے چلے گئے ہیں وہ پادرون ریڈکراس کے لیے یا سین دومیسیلی وفیخوں کے لیے اور وہ کسی دوسرے ملک چلے گئے جیسے ہمارے پاکستانی پاکستان چلے گئے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ پادرون ہو گئی ہے اور یا پھر وہ کسی دوسرے ملک چلے گئے ہیں کام کرنے کے لیے تو پھر اجنتہ میں تو بارسلونہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کی ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں تھوڑی بہت کہ واقعی انٹرسٹیڈ ہے یا نہیں انہوں نے پرسل رکھ دیا جو تین مہینے کا ہے پہلے وہ فون کرتے ہیں فون کر کے فون کے اندر وہ آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے ریزجنسی نمبر ہے دینئی نمبر ہے جو بھی ہے وہ ویریفائی کرتے ہیں اس کے بعد جو آپ نے اڈریس دیا ہوتا ہے وہ ویریفائی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا وہ سم ٹائم فون نمبر ہے یا کوئی سطح کی چند ایک چیزیں جو بیسیک ہوتی ہیں وہ ویریفیکیشن کرتے ہیں ان کی کہ یہ صحیح ہے نام آپ کا پوچھتے ہیں کے بعد ایک لیٹر بھی دیتے ہیں وہ لیٹر جو ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پہلے ٹائم تا پندرہ دن کا اب میرا حال ہے دو مہینے کا انہیں ٹائم کر دیا وہ ایکزیکٹ مجھے نہیں یاد لیکن شاید دو مہینے تک کا ٹائم کر دیا ہے کہ آپ نے ایک دوسرا آفیس ہے جہاں پہ جانا ہوتا ہے وہ لیٹر لے کہ یہ مجھے لیٹر ریسیو ہو گیا کنفرمیشن کا وہ لے کے جاتے ہیں تو بیسیکلی آپ کو ان فور میں دے دی جاتے ہیں لیکن کو آفیس بھی جواب بتایا یہ بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بنے صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کائیشتہ نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونہ جی وہ بیسیکلی سرویسی و سوسیال کا آفیس ہے سوشل سرویسیز کا ہے یہ بیسیکلی ایک پادرون جو انہیں سوشل سرویسیز کی ہوتی ہے تو وہ پھر ادھر سے جا کے آپ اپنا پیپر لیتے ہیں ان کو جا کے دکھاتے ہیں یہ میرا نام ہے یہ سارا کچھ ہے اب میرا کوویڈ کے بعد انہوں نے سیتہ انہوں نے بھی کر دیا ہو رہا ہے تو ادھر سیتہ لے کے یا فون کر کے آپ چلے جائیں ان کو بولیں جی میں فلان دن آ سکتا ہوں تو وہ آپ کو ایک فارم دے دیتے ہیں جو بیسیکلی پادرون کا ہی فارم ہوتا ہے جی جس کی بیس پہ آپ کی پادرون ہونی ہوتی ہے وہ آپ جب لے کے جاتے ہیں آفیس میں اگر آپ کو زبان آتی ہے تو اچھی بات ہے آپ خود سیتہ نکال لے اگر نہیں آتی تو ان سے ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں اس آفیسے جو سرویسیو سوسیال کا جو کہ کہیے پہلے کہیے والنسیہ تین سو چوالیس پہ تھا اب بھی میرا حلشہ چینج کر کے انہوں نے کہا یہ آرہا گو تین سو چوالیس پہ کر دیا ہے لیکن یہ کارنر پہ لگتا ہے جی وہاں پہ آپ نے جانا ہوتا ہے وہ فارم لے کے تو وہ آپ کو کئی بار سیتہ بھی نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی بیس پہ جا کے آپ پادرون کروا لیتے ہیں ناظرین محسنم یہ تو آج ہم نے جو گفتو کی ہے اس میں ہم نے یہ فرق جانا ہے کہ گھر کے اوپر جو پادرون ہوتی ہے اور جو کرو سروخہ کے زیرے تمام ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہے تو آئندہ ملاقات میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے مزید کیا پروسس ہیں یا اس میں ہم مزید کیا کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں پھر ہم غزنفر منظور صاحب سے معلوم کریں گے آخر میں آپ سے گزارش ہوئی ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ ضرور کیجئے کمنٹ میں آ کر آپ اپنے اس موضوع کے متعلق کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہیں ایمان اور صحیح کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیں اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کریں اور روز محشب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارہ نصیف فرمائے آمین یا رب العالمین مجھے اور غزنفر منظور صاحب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ